اسلام علیکم سٹوڈرنل ہم انٹرسیکشن آف کونکس کی اگزیمپل کی طرف بڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس اگزیمپل ہے اگزیمپل میں دو کونکس گیون ہوں گے ہم نے ان کے پوائنٹ آف انٹرسیکشن جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہوں گے اچھا فائنڈ دہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن فائنڈ دہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن فائنڈ دہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن points of intersection find the point of intersection find the point of intersection of the ellipse find the point of intersection of the ellipse اور ellipse میں ہمارے پاس equation given ہے x square 43 divided by 3 plus y square divided by 43 divided by 4 is equal to 1 یہ ہمارے پاس equation number 1 ہے اور 7 میں ہمیں given ہے and the hyperbola and the hyperbola and the hyperbola hyperbola کی equation بھی given ہے x square divided by 7 minus y square divided by 14 is equal to 1 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو کونکس ہیں ان کا ہم نے point of intersection find کرنا ہے اور کیا کریں گے also ان کا جو graph ہے وہ بھی find کریں گے also sketch the graph also sketch the graph also sketch the graph of the two کونکس of the two کونکس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو کونک ہے ایک hyperbola ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ellipse ہے اور یہ second والا ہے یہ hyperbola ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ایک چیز دیکھ لیں کہ ellipse case میں ہم یہ دیکھتے ہے بڑی value کس کے نیچے آ رہی ہے تو یہاں x کے نیچے بڑی value آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا ellipse ہوگا x axis کے اوپر بنے گا مطلب major x x axis ہوگا یہاں اگر آپ دوسرے میں دیکھیں تو x کے ساتھ positive sign آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ hyperbola جو ہوگا وہ x axis کے ہی اوپر بنے گا تو یہاں سے ایک چیز آپ نے clear کر لینی ہے کہ hyperbola اور lips دونوں x axis پر بنیں گے یہ آپ نے اس طرح لکھا جا سکتا ہے 3 square plus 4 y square plus 4 y square is equal to 43 ٹھیک ہے میں اس کو 1 کہہ دیتا ہوں اور جو دوسرا hyperbola کی case اس کو simplify کر لیں minus 2 x square minus y is equal to 14 اس کو question number 2 کہہ دیتے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو solve کرنا ہے اچھا solve کے لیے اس طرح سے کریں گے کہ ہم کسی ایک ویریابل کو یہاں سے remove کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ multiplying 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 equation number 2 by 4 اس equation number 2 کو کیونکہ دیکھیں na minus 4 y square ہے تو اگر یہاں پہلے سے 4 y square ہے تو 4 y square اور یہاں پر minus 4 y کریں گے تو add کرنے سے y cancel ہو جاگا multiply by 4 and adding the result to 1 and adding the result and adding the result to 1 and adding the result to 1 ٹھیک ہے سب سے پہلا کام کیا کریں گے اس کو multiply کریں گے 3 میں چلی ہی اس کو link دیتا ہوں یہ تو as it is آئے گا 3x square plus 4y square is equal to 43 اس کو multiply کرنا ہے 4 کے ساتھ 4 2 are 8x square minus 4 y اور 14 کو 4 کے ساتھ multiply کریں تو کیا جگہ 14 کو 4 کے ساتھ multiply کریں تو 56 آجائے گا ٹھیک ہے یہ cancer ہو جائے گا 8 اور 3 آجائے گا آپ کے پاس 11 11 x 43 اور یہ آجائے گا آپ کے پاس 99 ٹھیک ہے یہ آجائے گا آپ کے پاس 99 آجائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ہمیں x کی value چاہیے تو یہ divide کر دیں x کی value آجائے گے 9 اور یہاں سے x کے جو values ہیں y یہ plus minus 3 آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس میں جو value ہے ہم put کریں گے x کو ایک positive ہے اور ایک negative ہے تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں put x is equal to 3 and equation number 2 آپ دونوں میں put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں میں put کریں 2 میں put کریں میں let's say 2 میں put کر رہا ہوں اس کو 3 کو تو کیا آئے گا ہمارے پاس 2 میں put کرنے سے 2 x کی جگہ 3 square minus y square is equal to 14 2 یہ 9 minus 14 یہ جگہ y plus y square value آجے 4 اور y آجے گا plus minus 2 آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے 100 point کیا بنیں گے ذرا دیکھئے کہ 3 put کیا ہم نے 3 put کیا تو 1 آیا minus 2 کے ساتھ اور 3 put کیا تو 1 آیا plus 2 کے ساتھ 2 points آپ کے بس یہاں سے مل گئے ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اب minus 3 کو بھی put کریں گے put x is equal to minus 3 in equation number 2 اب اس کو put کریں equation number 2 میں 2 minus 3 x square minus y square is equal to 4 14 ٹھیک ہو گیا تو دیکھتے ہی یہاں سے کہ 2 آجاگا 9 minus 14 یہ آجاگا y square ہو جائے 18 minus 14 y square ہو جائے y square is equal to 4 ہو جائے گا اور y کی value کیا جائے پلس minus 2 آجاگے again x minus 3 minus 2 minus 3 plus 2 ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے point of intersection ہمارے پر 4 آگے 1 ہمارے پاس جو parabola اور ellipse سے ان points کے اوپر ایک دوسرا کو intersect کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ 4 points آئی ہیں ان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو دونوں ہمارے پاس konics تھے وہ ایک دوسرا کو intersect کرتے ہیں تو اس کے لیے graph بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو مار کر لیتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا ان points کو مار کریں گے تو پہلا جو اس میں point ہے وہ کیا ہے x3 y minus 2 x3 x3 and y minus 2 یہ point بنے گا اچھا اس کے علاوہ x3 y 2 x3 and y 2 یہاں تقریبا بنے گا اچھا باقی کیا ہے x minus 3 y minus 2 x minus 3 y minus 2 یہ بنے گا اور دوسرا کا ہے x minus 3 y 2 x minus 3 and y 2 ٹھیک ہے یہ وہ point ہم نے پہلے سے کر لیتے ہیں اب figure بنائیں گے تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا next lecture ہم یہ سے continue کریں گے اللہ حافظ